السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین جو بھی عاشق مدینہ ہیں جو بھی زائرین کعبہ ہیں وہ اس امید پر ہیں کہ جلد سے جلد لوگ ڈاؤن ختم ہو کرونا وبا ختم ہو ہم عمرہ پہ جائیں اور حج ہو جائیں تو آئیے ناظرین سعودی عرب سے کیا خبر ہے کہ امسال حج ہوگا اور عمرہ ہوگا یا نہیں ہوگا سیاست.com پہ خبر چھپی خبر کے مطابق میں آپ کو جانکاری یہاں پر دے دی رہا ہوں پورا ملاحظہ فرمائیں دل سے لائک اور دوسروں کو بزرور بزرور اس ویڈیو کو شیئر کریں ریاض 28 مئی پہ چھپی ہے سیاست.com پہ خبر کہتے ہیں کہ سعودی وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے بعد موجودہ حالات کے پیش نظر عمرہ اور زیارت ابھی معاتل رہیں گے تاہم اس پر نظر سانی ہوتی رہے گی سعودی نیوز ایجنسی کے مطابق وزارت حج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ عالمی وبا کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ماہرین اور کر رہے ہیں اور صورتحال جیسے ہی بہتر ہوگی تو اسی ہی حوالے سے کوئی بہتر فیصلہ کیا جائے گا جبکہ ملک میں معاتل ہونے والی معمولات زندگی اب آہستہ آہستہ بحال ہو رہی ہے تاہم حج عمرہ کی بحالی کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے سعودی وزارت داخلہ کے مطابق 21 یون کو مکہ مکرمہ کی مساجد نمازیوں کے لیے کھول دی جائیں گی جس کے بعد احتیاطی تطابیر پر عمل کرتے ہوئے باجماعت نماز ادا کی جائے گی البتہ حرم مکہ شریعت میں موجودہ ضابطے کے تحت نماز ادا کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا تو یہ ہے بڑی خبر ناظرین السلام علیکم